اسلام علیکم ڈیئر سوڈیٹ کلاس ناہم باپ دوم تحریک پاکستان کا قیام لیکچر نوبر سیونٹین تحریک حجرت انیس سو بیس انیس سو بیس میں چند ورما قرآن نے فتوہ جاری کیا فتوہ شرعی تجویز دینا میننگ لکھیں شرعی تجویز دینا برسگیر دارالحق یعنی کہ جنگ کا گھر اس وقت جنگی حالات ہیں دارالحق جنگ کا گھر مسلمانوں کا انگریزوں کی امانداری میں رہنا جائز نہیں انہیں دارالسلام میں حجرت کر جانی چاہیے چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائدادیں بیج کر احمانستان حجرت کر لے یہاں پر اس کی پہلی نائن پر دوبارہ منشن کر دیں تحریک حجرت کا سبب کیا تھا اس کی فور کا تیسرا پارٹ ہے اس کی فور شارٹ کوششن ہے تیسرا پارٹ ہے تحریک حجرت کا سبب کیا تھا یہاں سے یہاں تھا دیڑ لائن اس کا جواب ہے افغانستان نے ان کو اپنے مرم میں داخلے کی جانت پنا دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے مرم واپس چلے جائیں جب یہ روٹے بوٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہ تھا مصطفیٰ کمال اتا تور جدید ترکی کے بانی تھے جدید ترکی کے بانی کون تھے مصطفیٰ کمال اتا تور ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک ختم ہو گئے مصطفیٰ کمال اتا تور نے خلیفہ کے عدے کو ختم کیا انیس سو چوبیس میں نیرل پورٹ انیس سو انیس پندت نیرل نے یہ رپورٹ پیش کی نیرل پورٹ مسلمان مفادات کے خلاف تھی کیونکہ اس میں جو پوائنٹ سے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں نمبر ایک جدہ گانا انتخابات کا سن ختم کیا رہا ہے نمبر ایک مسلمانوں کے لئے نشستیں مخصوص نہ کی جائیں نمبر تین مرکز میں مسلمانوں کو ایک دائی کے بجائے ایک چوتائی نشستیں دی جائیں یہ نیرل پورٹ یہ نیرل پورٹ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف تھی اس لئے اس نیرل پورٹ کو قادی عظم نے مصطف کر دیا رد کر دیا اور اس کے جواب میں چودہ نقاط پیش کی یہ تھا لیکچر نمبر سیونٹین جس میں ہم نے پڑھا ہے ان تحریک حجرت اور نیرل پورٹ امیدہ آپ کو سمجھنے آگیا ہوگا مزید نو علمات جاننے کے لئے میرے ویڈس ایپ نمبر پہ رہے گا 037349661 پین نمبر 33 پہ یہ لیکچر نمبر سیونٹین ہے یہ جب آپ کو بیجاز ہے تو اس کو اسی طرح فیل کر کے آپ یلو کر یلو ہائلٹ ریوز کریں گے اس سے فیل کریں گے اللہ حافظ